ڈلی میں دنگا نہیں ہوا ہے ڈلی میں قتل کیا گیا ہے چون چون کر کے مزار سے مسجد سے مسلمانوں کے روزگار سے ان کے گھروں کو ان کے محلاؤں کو بچوں کو ان کے مدرسوں کو یہ دنگا نہیں ہے یہ قتل عام ہے دنگائی اور دنگائی تھے اور یہ دنگائی وہی تھے جنہوں نے رامین کال میں مہرسی بالمی کو دکائت بتایا تھا مہا بھارت کال میں ایک لبے کا انگوٹھا کٹوایا تھا ڈلی میں مہلائیں اگر آستان ڈھکتی تھی دلیتوں کی تو آستان ٹیکس لگاتے تھے 24 تاریخ سے دنگا شروع ہوتا ہے 26 تاریخ کو جیم سبونڈ جاتا ہے اور جیم سبونڈ کے جاتے ہی دنگا روک جاتا ہے تو جیم سبونڈ تم 24 کو کیوں نہیں پہنچے بھائیا گرہ منتری تڑی پا رہے چکا گرہ منتری آج تک مو نہیں کھولا ہے جو پولیس یقین کھو چکی ہے کیونکہ دنگائی پولیس کے ساتھ ہے کی پولیس دنگائی کے ساتھ ہے پتھر پولیس بھی چلا رہی تھی گولیاں پولیس بھی چلا رہی تھی لاتھیاں پولیس بھانچ رہی تھی تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ دنگائی اور پولیس ایک تھے یا جو جنا بت طریقے سے سمجھنا پڑے گا ہمارے دیش میں سیریز آف جو میں کہتا ہے راشتری کرت بینکوں کے بڑی سرنگ خلا ہمارے دیش کے اندر رہی ہے اور ایسی درسہ میں جہاں بہت سارے راشتری کرت بینکوں پہلے آپ کو اس کو میں تھوڑا پیچھے لی آتا ہوں آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے دیش میں سودھ خوری کا جو پورا پرچلن تھا نیجی سیکٹر میں تھا اندرہ گانڈی جب آئی تو اندرہ گانڈی نے سارے نیجی بینکوں کا سرکاری کرن کیا تو پورا دیش اندرہ جی کے ساتھ خڑا ہو گیا تھا اگر آپ کو معلوم ہوتا ہوں اور آج ہمارے دیش کے سارے سرکاری سانستانوں کو نیجی کمپنیوں کے حوالے کیا جا رہا ہے لیکن دربھا گیا ہے کہ تب میڈیا تھوڑا نیوٹرل ہوتا تھا اب میڈیا اگدم گودی میڈیا کیا موڈی میڈیا ہو گیا تو لوگ آج جو دیش کو نیجی کمپنیوں کو بیچ رہا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں یہ بات آپ کو سمجھنے پڑے گی میڈیا کے مادیم سے لیکن دوسری جو بات آپ نے کہی ہم یہ کہنے چاہتے ہیں بینکوں کا اتنا بڑا امبار ہمارے بہت بڑی شرنکلا تھی تو نیجی بینک کو کھولنے کی ضرورت کیا تھی اور آپ دیکھیں نیجی بینک کھولا ہی اس لیے گیا تاکہ آپ بینکوں میں نہیں کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ اپنے چہتوں کو نیجی بینک کھولنے کا لائسنس دیئے اور نیجی بینک نے نومبر دو ہزار تین میں جب اٹل جی کی سرکار تھی تب یہاں بینک اچھیتوں میں آیا اور جنوری دو ہزار 2014 سے 2004 سے اس نے کام کرنا شروع کیا اور 2020 ہے وہ تنگال ہو چکا ہے پہلی سرکار ہے جس کے کارے کال میں ریجرہ بینک کی گورنر نے ریجرہ بینک کی ڈپٹی گورنر دو ڈپٹی گورنر بھی اسٹیپہ دی چکے یہ پہلی سرکار ہے یہ سمجھنا پڑے گا ہمارے دیش کے اندر میں آپ کے مادیم سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ نریندر موڈی جی کی سرکار میں کوئی بیکتی اس لائک نہیں لگتا ہے جس کو دیش کی ارث بیوستہ سمالنے کا جس میں مادہ ہو جس کو سمجھ ہو میں یہ آگرہ کرتا ہوں کہ ایک بدارتہ آنی چاہیے منموشنگی کی جیسی بیوستہ سے کچھ سیکھنا چاہیے ان کے ساتھ بھی بہت پڑے لکھے لوگ ہیں اگر مانا منموشنگی سے رائے لینے میں سنکوچ ہے موڈی جی کو ان کو سرم آتی ہے محسوس ہوتی ہے تو ہور بہت پڑے لکھے لوگ دیش میں ہیں ان لوگوں سے رائے لی جا سکتی ہمارے دیش کا ابھی تو ہور بیڑا گرک ہے اتیاسکار ہمارے دیش کا گورنر ہے اب بتائیں ان کو یہ بھی شی ڈی ارث کا جانکاری نہیں ہے اور وہ اس دیش میں ہے تو میں یہ آپ کو بتا آپ کو میں نے بتایا ہے ہمارے دیش میں شویدھاؤں کے نام پر نیجی سرکاری سانسطانوں کا نیجی کرن کیا جا رہا ہے اور جب نیجی کرن میں ڈوبتا ہے پھر سرکاری کرن ہوتا ہے یہ دو بڑے ادھارن آپ کے سامنے ہیں اس بینک ڈوب رہا ہے تو اب اس کو اسٹیٹ بینک آف انڈیا گود لے گا آپ سمجھ رہے ہیں تو جب ڈوبانا تھا تو جب دیش کو لوٹنا تھا دیش واشوں کو لوٹنا تھا تب آپ نے نیجی بینک کھونے کی انمتی دی جب دیش لوٹ چکا ہے دیش والے لوٹ چکے ہیں اب اس کو آپ سرکاری کرن کر رہے ہیں اسی طریقے سے یہاں نوی ایڈا میں ہے آپ نے نیجی شکٹر کو آمر پالی کو ہاؤسنگ شکٹر میں اتارا اس نے باون ہزار لوگوں کو فلیٹ بنانے کی نام پر چھلا ان سے پیسے لے لی ہے اور کسانوں کی زمین بھی لے لی اور باون ہزار فلیٹ دے پانے میں ناکامیاب رہا اس کے بعد بادائی دیتا ہوں سپریم کورٹے بیٹے ججزوں کو انہوں نے سنگیار لیا اور سرکار کو بات دے کہ سرکار جو ہے بیوش کیا سرکار کو سرکار وہ باون ہزار فلیٹ تیار کروا کر کے خریدداروں کو دینے کا کام کریں تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں دیش کو لوٹنے لوٹوانے کے لیے نیجی سانستان اور جب دیش لوٹ جائے ڈوب جائے جو سانستان اس کے بعد اس کا سرکاری کرن یہ کھیل بند کرنا چاہیے یہ میں چاہتا ہوں تیسرا ادھارن ہے آپ کے سامنے تیجس کا جو ریل نیجی کرن اس میں آپ کو پتہ ہوگا اس میں ریل ہوسٹس رکھیویں لڑکیاں وہاں رنگ بھید ہے وہاں ساملے کلر کی لڑکیوں کا جن کا رنگ ساملہ ہے ان کو نہیں رکھتے ہیں جس رنگ بھید کے خلاف ہمارے راشتہ پیتہ مہاتمہ گاندی نے اور ان کے بعد نیشنل منڈیلا نے نیشنل منڈیلا پچیس سال سے زیادہ جیل میں رہے جس رنگ بھید کے خلاف اس رنگ بھید کو نرندر موڈی کی سرکار نے ہمارے دیش میں ریل کے نیجی کرن کے نام پر implement کر دیا ہے وہاں ساملے رنگ کی لڑکیوں کو ریل ہوسٹس نہیں رکھتے ہیں اور دوسرا لڑکیوں کا سوچوں کیا ہو رہا ہے اٹھارا اٹھارا گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے اور جو بالی کا مناغ کرتی ہے یا جس یہ ریل ہوسٹس کے ساتھ میں کوئی شیلپی لیتا ہے بتمی جی کرتا ہے وہ بالی کا اس کی شکایت کرتے ہیں تو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ صدھار کے نام پر سبیدھاؤں کے نام پر نیجی کرن کی طرف جا رہے ہیں اور اب ہم نے سنا وہ تیجس بھی گھاٹے میں چل لہی ہے تو ہمارے دیش کی بیٹیوں کا سوچن ہوگا وہاں رنگ بھید آپ لاغو کر چکے ہیں رنگ بھید بھی کر چکے ہیں وہاں بیٹیوں کا سوچن بھی کرا چکے ہیں وہ گھاٹے میں جائے گا اس کے بعد سرکاری کرن کریں گے صدبدی آنی چاہیے ہمکو لگتا ہے بھارت کے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے جب اندرہ جی نے بینکوں کا سرکار کہا تھا तब ہمارے دیش کے جن میں راشتی آتا تھی یہ ہے اسیں लोगوں میں راشتی آتا تھی وہ راشت کے ساتھ خادے ہوئے کی بینکوں کا راشتے کرن ہوا اور اب کمپنیوں کا हوالے کیا جا رہا ہے اور لوگ کمپنیوں کے ایجنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں سرکار نہیں ہے کمپنیوں کے ایجنٹ ہے ایجنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں اور بولتے ہم راشتبادی ہے بالکل نہیں کمپنی بادی لوگ جھوٹ بولتے ہیں راشتہ بادی ہم لوگ راشتہ بادی ہم کہتے ہیں سرکار کے سرکاری سرانستان بچنے چاہیے میرا لگاتار جس طرح سے ٹی وی چینلوں پر بیند چل رہی ہے پاوندی چل رہی ہے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں بلکل وہ تو آپ کو ابھی بیقتی تھی سوتانترتا پر انکش ہے ابھی بیقتی کی سوتانترتا پر انکش لگانے کر نہیں اس کے علاوہ میں کہہ دوں پورے بھارت کو اس کو جو آپ نے دیو کہا جب نریندر موڈی پہلی بار پردھان منتری بنے تب نریندر موڈی نے سارے منترالے کے سچی وکرک میٹنگ بلائی اور ان سب کو اپنے ایک موبائل نمبر دیا اور میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ نریندر موڈی ایک ہی موبائل سے پورے دیش کو ریگولیٹ کر رہے ہیں تب کسی اکبار ٹی بی نے دکھایا نہیں تھا سنچالت تو اکیلا بیقتی یہ آپ کے سامنے دوسرا ادھارن ہے وہ خاص کر کے جب ہمارے دیش میں راپیل گھوٹالے کا جکر میں کرنا چاہوں گا تتکالین رکھچہ منتری پادکر نے کہا تھا یہ گلت ہو رہا ہے پی ایم او ہستک چیپ کر رہا ہے پی ایم او کیوں ڈیل کر رہا ہے پی ایم او کیوں راپیل کے معاملے میں آگے بڑھ رہا ہے آپ سمجھ رہے تو سارے کے سارے سچیبوں کو یہ آگہ کیا گیا کہ اس امک موبائل سے آپ کو فون جب آئے گا جس فائل کو لے کر اسی کو آپ کو آگے بڑھانا ہے اور اسی کی پرنیتی ہے کس بین کو ڈبانا ہے کس بین کو مرج کرنا ہے کس سرکاری سانسطان کو بیچنا ہے کس کے حوالے بیچنا ہے آپ کو پتہ ہے جن ہمارے دیش کا ابھی نندن پاکستان میں تھا پورا دیش ابھی نندن کے رہائی کے لیے مانگ کر رہا تھا دعائیں کر رہا تھا پراتھنا کر رہا تھا تب بھارت مانگ کر رہا تھا کہ پانچ ہیئر پوٹ ڈریندر موڈی آدانی کو بیچ چکے تھے آپ سمجھ لیجیے گا سمجھنا پڑے گا آپ کو پورے دیش کی چنتہ تھی ابھی نندن شرکھت واپس کیسے آئے اور دیش کے کمپنی کے ایجنٹ موڈی سرکار کی چنتہ تھی کہ دیش کے سرکاری سانسطان نیجی کمپنی کو کیسے بیچے جا سکے یہ سوچنا پڑے گا جس طریقے سے سر نرسی پر جکر ہو رہی ہے لگاتار یہ پروگرام بھرتے جا رہے پروٹیسٹ بھرتا جا رہا ہے سرکار کی کوئی پرتکیریہ کیوں نہیں آ رہی ہے اب تو بہت ٹائم ہو گیا سامبل کی گھٹنا ہو دلی میں جنتر مندر تمام جگہوں پر لگاتار کوٹے لوگ کیوں نہیں سرکار کیوں نہیں اس پر کچھ بول پا رہے اس ٹیپ کیوں نہیں لے پا رہے نہیں کونسے پر نرسی پر موچکل نے بول نہیں نہیں آپ سمجھ لیجے گا ہمارے دیش میں سڑک پر میں کیا بولا ہوں نریندر موڈی سڑک پر کیا بولے امیشتار سڑک میں جنسوا میں کیا بولے اس کا کوئی اوچتیاں نہیں ہے ہمارے دیش میں سب سے بڑی پنچے گھر سنسط کے اندر راشتہ پتی ابھی بھاسن میں کہہ چکے ہیں کہ ہمارے دیش میں سٹیزن امنمنٹ ایکٹ کے بعد نرسی آئے گا ہمارے دیش کا گرہ منتری سنسط کے اندر بول چکا ہے کہ نرسی پہلے نرسی آپ سمجھ دیجئے گا سٹیزن امنمنٹ ایکٹ کے بعد نرسی آئے گا اور نپ آر اس کا پہلا فیش ہے اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بولا نہیں جا رہا کچھ کرا نہیں جا رہا لوگ کر رہے لیکن میں دیب آپ کے مادنے سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں جھوٹ بول کر کے جھوٹے وادے کر کے راون سے زیادہ سکتھی ارجت کر کے نریندر موڈی کی سرکار نے ہمارے دیش کے سمبیدھان کی آتما دھر نرپیقشتہ کی ہتھیا کر کے بیوازن کاری کانون سنچت میں بنایا جس کا برو چلنا ہے اور سڑک میں ہمارے دیش کے 137 کروڑ کی آبادی کی ناغتہ چھیننے کے لیے نپ آر نرسی کا جو سڑی انتر کیا جا رہا ہے اس کے خلاف جو دھرنا پردسن چل رہے ہیں ان کو چلنے کے لیے اچھا میں ایک بات بتاؤں آپ کو دیب جو citizen amendment act پارت ہو چکا ہے اس کے پرکش میں سڑک میں تلوار لاتھی ڈنڈر بندگ لے کر چلنے کا کیا اوچتیا ہے وہ اس لیے چل رہے ہیں تاکہ جو ہمارے دیش کے سمبیدھان کو بچانے کے سمبیدھان میں ہمارے لوگ تنتر کی آتما ہے مت بھیج رکھنا بیروت کرنا ہمارے دیش کے لوگ تنتر کی آتما سڑک پر جو بیروت چل رہا ہے اس کی حتیہ کرنے کے لیے ان کے لٹھائے تو انہیں جیسے اب ڈلی میں ڈلی میں دنگا نہیں ہوا ہے ڈلی میں قتل کیا گیا ہے چون چون کر کے مزار سے مسجد سے مسلمانوں کے روزگار سے ان کے گھروں کو ان کے محلاؤں کو بچوں کو ان کے مدرسوں کو یہ دنگا نہیں ہے یہ قتل عام ہے دنگا تب ہوتا ہے جب دونوں حصوں میں میں مجفرہ باد میں وہاں جب گیا ہوں جاپرہ باد تو آپ حیران ہوں گے ایک جگہ تین پریوار غیر مسلمانوں کے ہیں اور ان کا ایک تار نہیں وہاں سے نکلا یہ گپتا جی ہے اسیس گپتا جن کا لاکھوں روپے کا تامبے کا ہی کاروبار تھا آپ سمجھ رہے ہیں نا دنگا ہوتا تو دنگے میں یہ ہوتا کہ مسلمانوں نے بھی کسی کو کاٹا ہوتا اور ہندو نے بھی نہ ہندو تھے مسلمان تھے یہ دنگائی اور دنگائی تھے اور یہ دنگائی وہ ہی تھے جنہوں نے رامین کال میں مہرسی بالمی کو ڈکایت بتایا تھا مہا بھارت کال میں ایک لبے کا انگوٹھا کٹوایا تھا اور دکھن میں مہلائیں اگر استن ڈھکتی تھی دلیتوں کی تو استن ٹیکس لگاتے تھے اور وہ ہی طاقت ہے وہ چاہتی ہے کہ بابا سائب کی ادھیستان میں بنا ناغریک ادھکاروں کو چھیننے کا سڑینتر ہے اصل میں پہلے انہوں نے ہمارے دیش کی آتما جو سنبیدھان کی دھرم ریپکتا اس کی ہتھیا کی اس لیے کر دی گئی ہے اور سنبیدھان کو بچانے کے لیے کوئی سڑک میں کھڑا نہ ہو اس لیے بل پریوک کر رہے ہیں کیا مطلب ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے چوبیس تاریخ سے دنگا شروع ہوتا ہے اور سب بھی اس تاریخ کو جیم سبونڈ جاتا ہے اور جیم سبونڈ کے جاتے ہی دنگا روک جاتا ہے تو جیم سبونڈ تم چوبیس کو کیوں نہیں پہنچے بھئیہ گرہ منتری تڑی پا رہے چکا گرہ منتری آج تک مو نہیں کھولا ہے ہم ایک بات آپ کو بتانا چاہتے ہیں آپ کے مطلب بہت ساف ساف میں آپ کے مادم سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں میں جمنا پارا بھی گیا بتایا جا رہا وہاں بہت سانتی ہے بلکل جیسی سانتی دیپ سمسان گھاٹ میں ہوتی ہے جیسی سانتی کبرستان میں دیکھنے کو ملتی ہے ٹھیک جن گھروں کو لوٹا گیا ہے پھوکا گیا ہے جہاں سے لوگ بھاگ چکے ہیں ان گھروں میں بھی اتنی ہی دراؤنی سانتی ہے جتنی سانتی سمسان اور کبرستان میں ہوتی ہے ہم ایک بات اور وہاں جو لوگ وہاں اس میں ہے بڑی سنکھا میں دس ہزار زیادہ مسلمان پچے بھوڑھے یہاں سے بھاگ چکے ہیں ہم ایک بات اور کہنا چاہتے ہیں اربین کیجریوال سے اور موڈی سرکار سے بھی یہ امن چین کا مسئلہ نہیں ہے امن چین تب ہے آپ جو لوگ اپنے گھروں سے ڈر کے مارے بھاگ چکے ہیں جس جو پولیس یقین کھو چکی ہیں کیونکہ دنگای پولیس کے ساتھ ہے کہ پلس دنگای کے ساتھ ہے کیونکہ پٹھر پولیس بھی چلا رہی تھی گولیاں پولیس مھی چلا رہی تھی لیٹھیاں پولیس بھی آنچ رہی تھی تو یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ دنگای پولیس یہ ایک تھے یا یجنا ب recreational کے س bodنے لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں Blizzard parler میں دنگا کرانے کی اچھا نہیں تھی توавлив Ish pولیس نے کیوں نہیں کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ اس لائک نہیں ہے جس کا آدار جس کا بات پولیس نہیں مانتی ہے تب بھی گرہ منتر کے کورشی پر امیشہ کو نہیں رہنا چاہیے اور یدی امیشہ کی اچھا تھی جانبوزگار یوجنابت طریقے سے گوزنات موڈل کو دلی میں امپلیمنٹ کرانے کا تب بھی گرہ منتر کے کورشی پر امیشہ کو نہیں رہنا چاہیے میرا آگا ہے اور سانتی کے لیے میں کنچہ دو موڈی شیویر آرون کیجریوال سے شیب بیہر جائیے شیب بیہر میں کھڑے ہو کر کہیے کہ تم ہو اب آج کے بعد کوئی کسی کو پتھر نہیں مارے گا کوئی آئے گا نہیں کوئی گنڈا بھار سے نہ ہاتھیار لے کے آئے گا آپ کو مل میں ایک گریب پریوار کے بارہ بھین سے چوری ہو گئی آپ سمجھ لیجیگا کنسٹرکشن ورکر دل ساتھ کے دونوں ہاتھ توڑ دیئے میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں جہاں آبرو لوٹی گئی ہو جہاں گھر لوٹے گئے ہو جہاں گھنے بی ایس ایپ کا ایک جوان اس کا گھر پھوکا گیا بی ایس ایپ کے ادھیکاریوں نے دس لاکھ رپیز مدد کی اور یہاں ری بڑی کی طرح ٹیوٹر ٹیوٹر کھیلنے والے اور ٹی بی میں آپ نے دیکھا کورونا وائرس سے تیس لوگ ابھی سندگت ملے پچاس زیادہ لوگوں کی ہتھیا کرا دی گئی اس سے بڑھا ہو یہ دنگا وائرس کیسے ختم ہوگا بھارت کا سب سے بہانک دنگا وائرس کیسے رکے گا اس سے پار کیسے پایا جائے گا کورونا وائرس سے تو جکھام بخار کا معاملہ ہے لیکن پھر یہ بھی آپ کا ایک نیا ایپیسوڈ ہے آپ ایک ایک چیز کو دبانے کیلئے آپ کو معلوم ہے دیب ہمارے دیش میں نہ کیول بابا صاحب کی ادھیاستہ میں لکھا گیا سمبیدھان خطرے میں ہے بلکہ بابا صاحب کی بھیم کتھا گانے والی محلاؤں کو لاتھی ڈنڈوں سے ان کے ہاتھ پیٹ توڑی گئے اور آپ کو معلوم ہوگا دیب ہمارے دیش سے نکلے گاؤتام بودھ ہمارا بہت دھرم پورے بشو میں پھیلا چار بڑے دھرموں میں سے ایک ہے اور آپ کو معلوم ہے کیا ہوا بہت دھرم کی کتھا گانے والے کو کانپور میں گاؤں کے اندر محلاؤں کے ہاتھ پیٹ توڑی گئے تو ہمارے دیش میں چوراسی میں شکوں پر بھی حملہ کرنے میں بھی آر ایس ایس کے لوگ سامل تھے میں گارنٹی کے ساتھ کے سکتہ میں لائنٹرو میں دیکھا ہے اور پھر دو ہجار دو کا مسلمانوں پر حملہ کرنا اور ابھی بابا سائی بھیم راوز امبیٹ کرکی بھیم کتھا والوں پر حملے کرنا بہت دھرم کے انوائیوں کو پیٹنا اور اب دلی میں چن چن کر مسلمانوں پر حملہ کرنا مجھے لگتا ہے کہ جو یہ سنگ پرمک موہن بھاگبت کا تتھا کٹی تھندو راشتہ ہے یہ اُشو لے جانے کا سڑیانتر ہے پر میں آپ کے مادیم سے ایک بات دبے کچھلے بنچیت اور خاص کر کے دلی سمدائی کے یواؤں کا میں آوان کا سکریہ کرتا ہوں آپ سنگ کے جال میں نہیں فسے لیکن ایک اور آگرہ کا نتدیب بابا سائیب کے سنبیدھان کو مٹانے کے لیے سنگ پریوار کی حیثیت نہیں ہے لیکن بابا سائیب کے سنبیدھان کے مطابق آرکھن کا لاب لے کر کے جو سانسد بیٹھے ہوئے اشی سے زیادہ جو بیٹھے ہوئے موڈی کی گود میں اور وہ موڈی سرکار کی ارثی کو کندہ دے رہے ان کے کارن ہمارے دیش میں سنبیدھان خطرے میں ہے یادی وہ آرکھن کا لاب مٹھانے والے سبھی سانسد الگ ہٹ جائیں گے تو موڈی سرکار الپمت میں آکے سوتھائی گر جائے گی اور ہمارے دیش کے سنبیدھان پر جو خطرے مڈرار ہیں یہ کٹ مہ جائیں گے اور دیش کا سنبیدھان کی آتما درم دیپٹہ دوبارہ سے کائم ہو سکتے ہیں ایک لاس سوال اپنی ناغرکتہ سابیت کر دے تو ہم یہ پورا ہندوستان کا جو پروٹیسٹ ہم چھوڑ دیں گے کریں نہیں سکتے میں جو اپنی کہا میں پہلے بول چکا ہوں آپ کو بتا تو یہ کارٹیاں لگی ہے یہ جو ہے نا کھٹر صاحب کون ہریانہ کے مکہ منتری سرکار کے پاس کوئی ریکارڈ ان کی ناغرکتہ کا نہیں وہ چناؤ آئو کے پاس ہے چناؤ آئو کو تڑی پا رہے چکے امیسہ پہلے کہ چکے ہیں کہ نہ تو آدھار کو مانا جائے گا ناغرکتہ کا پرمان پتر نہ چناؤ آئو کے دوارہ پہچان پتر کو مانا جائے گا نہ لائسنس کو راسن کارڈ کو مانا جائے گا پین کارڈ کو بھی نہیں مانا جائے گا اور میں آپ کو بتاؤں ناغرکتہ کے لئے کیا ہے آپ کے ماتا پیتا کا سرکار کے دوارہ آبنٹی سارٹیفیکٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے سرکار کا بشتتہ میں آئی سرکار آئی 1947 کے بعد 25 سے ہم لوگ دیکھئے ہم جنم سے سب بھارت کے لوگ ناغرک ہیں پردان منتری نردر مودی کے لئے پوچھا گیا کہ ان کی ناغر تبوتہ بولے جنم سے ہم تو کرم اور جنم سے پورے بھارت کے لوگ توم جنمیں جنم سے بھارتیا ہو یہ صحیح خın نردر مودی جنمیں سنگ پریوار میں وہ شریف جنم سے بھارتیا ہیں اور باقی پورا بھارت کرم سے بھی جنم سے بھی بھارتیا تا بھارتیا اور بھارتیا رہے گا جو دیش کی آجاتی کی جنگ میں گورو کی مقبری کرنے والے اب ہمارے دیش کے لوگوں سے پوچھیں گے اپنی ناغرتہ بتاؤ پہلے اپنی تو بتاؤ یہ تمہارا صحیح ریکارڈ آیا ہے کہ تم صرف جنم سے بھارتی ہو کرم سے بھارتی نہیں ہو یہ بات میں دعوی سے کچھتا ہوں